مدیہ امام نے حل ہی میں جہاں انہوں نے ایک سوال پر بتایا کہ شو بیز کیریئر کے دوران عام طور پر وہ سوشل میڈیا ٹریولنگ کا شکار نہیں رہی لیکن انہیں شادی پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے شکوا کیا کہ ان کی شادی اور نکاح کا مزاق اڑایا گیا ان کے شوہر کو ان کے چہرے اور خد و حال کی وجہ سے بہترین ٹریولنگ کا نشانہ بنایا مدیہ امام کا کہنا تھا کہ چونکہ ان کے شوہر کا تعلق بھارت سے ہے تو لوگوں نے ان کے شریک حیات کا مذہب دوسرا سمجھا اور اس سے اسی اور مذہب سے جوڑ دیا ان کے مطابق لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ بھارت میں صرف ایک ہی مذہب کے لوگ رہتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے سوال کیا کیا پاکستان میں صرف ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں اداکارہ نے کہا کہ شوہر سے متعلق وضاحت دینا ان کی غلطی تھی انہیں کوئی وضاحت نہیں دینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے اپنے چاہنے والوں اور مداہوں کی وجہ سے شوہر کے مذہب سے متعلق وضاحتیں دی ان کا کہنا تھا کہ وضاحتیں دینے کے باوجود ان پر تنقیق کی گئی اور جب انہوں نے ثبوت کے طور پر نکاح کی تصاویر شیر کی تو ان کے نکاح کا مزاق اڑایا گیا ان کے شوہر کے چہرے پر مزاق اڑایا گیا مدیہ امام نے کہا کہ والدہ انہیں منع کرتی رہی کہ کسی کو کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں لیکن انہوں نے اس کے باوجود مداہوں کی وضاحتیں دی اور یہ کہ انہوں نے وضاحتیں دے کر غلط کیا انہوں نے شوہر کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ قبائلی علاقے سے تلق رکھتے ہیں اور ان کے ہاں بھی پاکستان کی طرح قبائلی نظام ہے پورا قبیلہ ایک دوسرے سے جڑا رہتا ہے مدیہ امام نے ایک بار پھر شادی اور شوہر پر بات کی لیکن انہوں نے ایک بار پھر کھل کر واضح نہیں کیا کہ ان کے شوہر کا تلق کس مذہب سے ہے وہ ماضی میں متدد بار بتا چکی ہے کہ ان کے شوہر ہندو نہیں تاہم اس کے باوجود انہوں نے ان کے مذہب اور عقائد پر وضاحت نہیں دی جبکہ سوشل میڈیا پر ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے غیر مسلم شخص سے شادی کی وہ ماضی میں یہ بھی بتا چکی ہے کہ ان کے شوہر سے شادی سے قبل ہی تعلقات استوار ہو چکے تھے ان کی شادی متدد عرب امرات یو اے ای میں مئی دوہزار ایس میں ہوئی تھی ان کے شوہر کا نام موجی بسر ہے جو بھارتی ریاست عرونہ چل پردیش سے تلق رکھتے ہیں شادی کی تصدیق کے تقریباً چھ ماہ بعد نومبر دوہزار تیس میں مدیحہ امام اور موجی بسر کے پلی میں کی تقریب عرونہ چل پردیش میں منقد کی گئی تھی جس کی تصاویر اور ویڈیوز بھی عدہ کارا نے انسٹاگرام پر شیئر کی تھی ایچ ٹی این کھاریا